جی ناظرین پی ایس ایس سیون کی پریکٹس ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اب اسلامباد یونائٹیڈ فیلڈنگ پہ ہے اور کراچی کنگ بابر آزم اور شکجیل خان بیٹنگ پر ہیں تو یہ میچ پریکٹس میچ ہو رہا ہے کراچی کے سٹیڈیم میں نیشنل سٹیڈیم کے پریکٹس اس میں تو یہ دیکھئے فہیم اشرت نے پیچھے جو لوگو لکھا ہوا ہے تھا لوگو لکھا ہوا ہے باقی سب پلیئرز کے نام لکھے ہوئے ہیں حسن کی آپ شیئر پہ دیکھیں تو پیچھے حسن لکھا ہوا ہے پر فہیم اشرت نے پیچھے تھا لوگو لکھایا ہوا ہے اس کی کیا منطق ہے اس کا میں بھی نہیں پتا تو شکجیل خان بیٹنگ کر رہے ہیں حسن علی کی گیم پر اور بابر آزم ہے ان کے ساتھ تو شکجیل خان بڑے زبردست بیٹر ہے جی اور بابر آزم تو کنگ ہیں جنہوں نے آئی سی سی میں بھی ایئر اوہ دا مین کا ٹائٹل جیتا ہے اور آئی سی سی ایلیون جو ٹیم ایلیون بنی ہے ان کے کتان بھی ہیں بابر آزم بڑے زبردست پلیئر ہیں بابر آزم کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس وقت ٹاپ کے بھلے باز بنے ہوئے ہیں بڑے زبردست اللہ نے ان کو عزت دیا اور حسن علی دوسری جانب اسلامباز یونائٹیڈ کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور بول کر رہے ہیں پہلا آور انہوں نے کیا ہے حسن علی نے اور حسن علی گیم کرتے ہوئے آئے اور شکجیل خان نے ایک دفعہ شاٹ مانے کی کوشش کی مگر حسن علی اشارہ کر گئے آپ سے میری بول نہیں کھیلی جائے گی تو بابر آزم ہنس رہے ہیں ان کی بات پر بابر آزم آپ کو پتا ہے بڑے پولائٹ کیپٹن ہے اور حسن علی کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے تو ہستے رہتے ہیں حسن علی ویسے بھی مزاق بوت کرتے ہیں اپنی ٹیم میں فنی کریکٹر مانے جاتے ہیں حسن علی اسلامباز یونائٹیڈ کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور بول کرنے کے لیے آئے ہیں اور پیچ کے جانے بڑے اور بول پھینکا ہے شرجیل خان کی طرف شرجیل خان نے خوبصورت چار رنڈ کرنے کی کوشش کی تھی مگر رک گئے رک گیا سکور اور سنگل ہی بن پائی اور آور ختم ہو گیا اور آزم خان کیپر کے فرائز انجام دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباز یونائٹیڈ کی طرف سے اب یہ گئے ہیں فہیم اشرف دوسرا آور کرنے کے لیے شرجیل خان سامنے فیس کر رہے ہیں اور انہیں نے ہٹ لگائی اور خوبصورت چار رنڈ کی جانے فہیم اشرف کو آتے ہی پہلے چار سکور کا سامنا کرنا پڑا شرجیل خان نے گینڈ کو باؤنڈری سے باہر پھینکا ہو چار رنڈ کے لیے آہ تو یہ آہ مناظر آپ ہماری سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پریکٹس میچ جاری ہے اس وقت اسلامباز یونائٹیڈ اور کراچی گنگ کے درمیان فہیم اشرف آور کر رہے ہیں گینڈ لے کے پیچ کی جانے بڑے ہیں سامنے شرجیل خان شرجیل خان نے ایک پھر خوبصورت ٹرائی کی اور فیلڈر نے فوراں بچا لیا اور سنگل بنا پائے اور بابر آزم اب سامنے آگئے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کو بابر آزم کی بیٹنگ دکھائیں گے پریکٹس میں پریکٹس میچ چل رہا ہے یہ فہیم اشرف بابر آزم کی جانے اور گینڈ بیٹ ہو گیا کوئی سکور نہ بن پایا فہیم اشرف واپس جا رہے ہیں بول کرنے کے لیے بابر آزم ان کو کھیلیں گے یاد رہے بیٹن آزرین 27 جنوری کو پی ایس ایل کا پہلا میچ لیکن کراچی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا فہیم اشرف بڑے بابر آزم کی جانے بابر آزم نے شورٹ کھیلنے کی کوشش کی کیپر سے میس ہو گیا اور ایک رن بن پایا کیپر گین نہیں پکڑ پائے اور یاد رہے کہ کیپر جو ہیں آزم خان ہیں جو تنقید کا نشانہ رہتے ہیں ہالفقتہ جب کبھی ٹیم میں آ جائیں تو یہ فہیم مشرف بول کی جانے اور سبردست شورٹ کھیلنے کی کوشش کی شہجیل خان نے اور خوبصورت چکا لگا پہلے ان کو دو فورن ہو گئے ہیں ان کو آہ فہیم مشرف کو شہجیل خان کے ہاتھوں دو چکے لگے ہیں جی فہیم مشرف خاصی پریکٹس پر اپنی توجہ دیتے ہیں گھر میں پر اب بھی دیکھیں شہجیل خان آگے بڑے ریٹسمن ہے ہولڈنگ بورڈ لگا دیا گیا ہے گراؤنڈ کو سجا دیا گیا ہے تمام کیپٹنز کی تصویریں سٹیڈیم کے باہد آپ کو ہماری سکرین پر نظر آ رہے ہوں گی فہیم مشرف ہے اور شہجیل خان نے زبردست ہٹ کیا اور بول پھر مانڈری کے قریب سے پکڑا گیا اور چوکا نہیں بن پایا تو اسی طرح آور مکمل ہو گیا اس سے پہلے ہم نے آپ کو حسن علی کا آور دکھایا تھا یہ فہیم مشرف کا آور ہے تو بابر آزم اب بولر کو فیس کریں گے یہ تو ناظرین بابر آزم کی یہ بیٹنگ آپ دیکھیں بابر آزم نے ایک رن لیا ہے ایک رن بنا پائے ہیں گیند آزم خان کے پاس شہجیل خان اب سامنے آگئے ہیں وسیم جونئر کو تیس را آور ملا ہے اور وسیم جونئر اب گین کروائیں گے اور شہجیل خان ہے سامنے اور بڑی خوبصورت ایک شوٹ کھوئے کھیلی ایک رن کے لیے شہجیل خان بابر آزم آگئے ہیں وکٹ پر بابر آزم سامنا کریں گے یہ مناظر ہماری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ جیسے یہ وسیم جونئر نے گین کی اور بابر آزم نے ایک رن کے لیے کھیلہ بلکہ سکور نہیں لیا بابر آزم نے بابر آزم نے اگلی گین کھیلی اور بول چوکے کی جانب اور رن کے ساتھ بلکہ سنگل ہوا ہے یہ فور نہیں ہوا یہ ہماری غلطی ہے اس سے ہم آپ کی سے معافی چاہتے ہیں یہ ہمارے سے غلط بیانی بیچ میں کوئی نہیں دیکھ پائے صحیح طریقے سے تو شہجیل خان آئے ہیں سامنے تو ویورز سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچتی رہے اور اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کومنٹ سیکشن میں بھی تو تو ناظرین یہ خوبصور اچھوکا لگا اسلامباد یونائٹیڈ کو کراچی کنگ کی جانب سے بابر آزم نے فورن کیا ہے تو یہ آپ ہماری سکرین پر ایکسلوسیف مناظر دیکھنے ہیں اسلامباد یونائٹیڈ کا اور کراچی کنگ کے درمیان یہ میچ کھیلا جا رہا ہے پریکٹس میچ ہے رشد جیل خان نے سنگل سکور کیا اور بابر آزم اب آگئے ہیں سامنے بابر آزم کھیلیں گے کیپتان بھی ہیں کراچی کنگ کے اور خوبصورت شورٹ کے ساتھ بابر آزم ایک دفعہ پھر سنگل بنانے میں کامیاب ہوئے سنگل سکور بھی نہیں کیا غلطیاں پر غلطیاں ہوئی جا رہی ہیں ہماری طرف سے سکرین جب ہم کیمرہ اس طرف موڑتے ہیں تو ہم ہمارا دیان بول کی طرف ہوتا ہے تو اس لئے ہم دیکھ نہیں پہتے صحیح فور رن بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں بابر آزم آؤٹ کی بڑی زوردار اپیل کی ہے بابر آزم کے خلاف پر امپائر نے لیک بائی کا سکور دیا ہے ایک رن بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اب شرچیل خان کی آپ کو خصوصی بیٹنگ اور بابر آزم کی خصوصی بیٹنگ ہم آپ کو اپنے ویورز کو دکھا رہے ہیں جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ سبسرائب کر دیں اور شرچیل خان نے زوردار ہٹ لگانے کی کوشش کی مگر بول بیٹ کے نیچے سے نکل کے دوسری جانب چلا گیا اور صحیح طرح بیٹ پہ بول نہیں آیا جس پہ وہ اپنے بیٹ کو دیکھ رہے تھے اب دوبارہ ٹرائے کریں گے ہٹ کی کیونکہ ان سے مس ہوئی ہے پھر ٹرائے کیا پر کوئی رن نہ بنا سکے شرچیل خان ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آور مکمل ہو گیا ہے ناظرین آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے ہماری ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ شکریہ